موسیقی 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 یہاں راجعپال نے بڑھ پور بلوک شیطر میں مہادیو قربی گاؤں اصد پراتھمک ودیالے کے بچوں میں پستک وطرن کیا بچوں کی اچھی شکشہ گرہن کنے کی پریڈ نہ دی کارکرم میں بڑی سنکھیا میں پولس فورس تہنات رہی اور ودیالے پہنچنے کے بعد راجعپال نے کمرے کا نیرکشن کیا بچوں کی سنکھیا دے کی اور اس کے بعد تائے کارکرم کے تحت ایک ایک کر کے بچوں میں پاٹھ پستک کا وطرن کیا ساتھی بچوں میں فلوک کا بھی وطرن کیا گیا عمرت مہتصف کے مد نظر مرزاپور میں آج رسس بجرنگ دل فشوین دو پیشد بھاجپا کے سنیوک تتوہدان میں وشال ترنگا یاترہ نکالا گیا یاترہ میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ شامل تھے بھارت کے بیر شہیدوں کے اور سپوتوں کو یاد کر ان کو شدھانجلی دی گئی یہ یاترہ عمرت مہتصف کے جرے منائی جا رہی یہ عمرت مہتصف ایک مہینے تک چلائے جائے گا یہ گراؤنڈ مہوریہ سے نکال کر کے یہ نگر کے مخمارک سے ہوتے ہوئے گڑتی گرزا چورہا جا کاتے ہیں واسلی گان جوتے ہوئے یہ جو ہے یہ اپنا جائے گی اپنی مانگوں کو لے کر آگن باڑی کارکتریوں نے نگر نگم میں رانی لکشمی بائی پارک میں دھنہ پردشن دیا اور مہنگے نہیں مانے جانے پر انشت کالی دھنے پر جانے کی چتابنی بھی دی گئی کارکتیوں نے سرکار کے خلاف حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پچھڑے ساڑھے چار ورشوں سے ہم لوگ اپنے ماندے کو بڑھانے اور انجائز مانگوں کو لے کر سرکار سے کئی بار پتلچار کر چکے ہیں لیکن انے کو بار سرکار کی طرف سے ہمیں صرف آشوست کیا گیا اور ہماری سمسیاؤں کا سمدھان نہیں کیا جا رہا ہے آگی کارکتیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری مانگوں کو نہیں پورا کیا جائے گا تب تک ہم ہنگامہ کرتے رہیں گے سبھی لوگوں نے کہا کہ ہماری لمبت جائز مانگوں کو پورا کیا جائے سون بھدر میں آج سماج ودی پارٹی کا مہلہ جاگروپتہ کارکتہ سمیلن آٹی ایس کلب میدان کے سون بھدنگر میں آئی جد کیا گیا جس میں سبھی ویدان سبھا شیطروں میں مہلاؤں نے بھاگ لیا کارکرم کی مکہ تھی مہلہ سبھا کی پردیش عدیقش لیلہ ودی کشواہا نے کہا کہ لوگتند کے سبھی حدے پار کر دی ہیں سرکار کو صرف ٹیلی ویزن اور اکباروں میں روزگار دیکھنے کو ملتا ہے بتا دے کہ ویدان سبھا جناب میں مہلاؤں کی بھاگ داری پڑھانے کے لیے اور سماج ودی سرکار کے شاسن کال میں ہوئے کاموں کو جن جن تک پہنچانے کو لے کر آٹی ایس کلب میدان میں مہلہ جاگروپتہ سبھا کا آئی جن کیا گیا مہلا کر کرتا جاگروپتہ آج سبھے لنے اور مہلاؤں ہیں ہماری ہر بودھ پڑھتے ہیں مہلاؤں ہیں سمجھواتی پارٹی کے راشتے اردیکش مانی اکلیس یادو جی کو آسا بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں مانی اکلیس یادو جی جی مکھمنتری بنے گے تو مہنگائی کم ہوگی کنیا بی تیدھن ملے گا سمجھواتی پیلسن ملے گا بیروزگاری بھتہ ملے گا نوزگار ملے گا اس وجہ سے مہلائیں خود چاہ رہے ہیں کہ کب یہ سرکار جائے اور سمجھواتی پارٹی کو ہم لوگ بھٹ دے مانی اکلیس یادو جی مکھمنتری لٹنو میں سٹی مونٹیسری سکول کے کانپوروڈ کیامپس میں بڑے ہی بھاویستر پر واشی کھیل کو دست سمہارو کا آئے جن کیا گیا اس خاص موقع پر سی ایم ایسنس تھا پک و پرکھیات شکشہ ویدہ ڈاکٹر جتگریش گاندی نے کھیل مشال پرجلت کر کھیل سمہارو کا ویدی بھٹ شبارم کیا اس افسر پر اپنی سمبودن میں ڈاکٹر گاندی نے کہا کہ کھیل کو دو بچوں کے سواس کے لیے اتی آوشک ہے سواستشریر میں ہی سواستمستق نواز کرتا ہے اس لئے بچوں کو کھیل کے پردی جاکرو کرنا چاہئے مائی کھیل کی ویبن پرتیبہ اکتاؤں میں سروادک پد کو کو زبردست ہو رہی اور چاتروں نے اپنی شکتی دامخم پرتیبہ اوشمتہ کا بھرپور پردشن کیا دو ورس تے بچے بنتے اپنے گھروں میں کرونا کی وجہ سے اور یہ کہیں کھیلے کھولے لیں آج پہلی بار ان کو موقع دیا گیا کھیلنے کا کھولنے کا گانے گزانے کا دورنے کا اس لئے بچوں کو بہت بہت خوشی ہے اور ان کے پیرنس کی بھاری تعلیت میں آج ہم ماتا پتا دونوں کے دونوں آئے ہوئے اتنا انجوائی کر رہے ہیں اور آج مدر سے بھی لکھین پورکھیری میں تین دن سے چل رہے دھرنا پردشن آتسہ اتسہ سامیتی گئے پردیش سنرکشن ایمین سنستاپک راکش تیواری کے نتت میں آج شاہوں نے مکہ چکت سا دکاری لکھین پورکھیری کو گیا پندینے کے لئے پہنچے جس کے بعد دکاری کو بائیکاٹ ہونے سے ناراض ہو کر آج شاہوں نے مکہ چکت سا دکاری گیٹ کو کیا جا اور جل سے جل پورا نہیں کیا جائے گا تو بھوکرطال اور آتدہ بھی کرنے پر مجبور رہے گی جس کے ذمہ دار یہاں کے کرمچاری ادھکاری ہوں گے ہمارا سب آساب ہوئے آئیں ہم لوگ گیا پندینے کے لئے آئے تھے اور جب سیمو صاحب چورو کی ترے نکل کے باہر چلے گئے کچھ ہند لوگ آدھکاری بھی چلے گئے ایسا اوچید نہیں ہوتا اور ہم لوگ کچھ اور تو کانے نہیں آئے بلووی میں ہمارا دھرنا چلتا ہے ہم لوگ سمیدہ کرمچاریوں نے مجھ سے نیویدن کیا تھا ہم لوگ آیا ہیں ان کا دیسہ مر تھٹ کرتے ہیں فاتح پور میں بڑھتے سائیبر اپراد کو روکنے اور جنمانس کو اس سے راہ دلانے کے ادیش کے تحت چلائے جا رہے ابھیان کے تحت پولس کو سفلتا ملی ہے پولس ادھک شک کے کشل نیترش نردیشن پر سائیبر کرائیم سیل کی ٹیم نیلگادار سار تک پریاس کرتے ہوئے سائیبر اپراد کو شکار پیڑتوں کی مدد کی ہے اور شانتی سائیبر تھگوں کے خلاف کڑی کروائی کی ہے ساتھی پیڑتوں کے خاتے سے گائب ہوئے پیسے کو بھی واپس کرا دیا گیا ہے بیٹے پانچ نومبر کو میرے بینک آئی سی آئی بینک ایس بی آئی بینک آئی سی آئی کریڈٹ کارڈ کے دورہ فراڈ کر کے دو لاکھ سرسٹھ ہزار لگ بک نکالے گئے اس کو میں نے سائیبر سیل ہتے پر نے شکایت درج کروائی اور انہوں نے تدکال اس پر کاروائی کرتے ہوئے میرے خاتے سے میں واپسی کروائی کاریب بھاکتر ہزار چار سو انسٹھ رکھائی کی جس کے لیے میں سائیبر سیل کو بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں میں بشن پرکاس مسرا ہری ارگنش فتہ پور کا نیوازی ہوں دنانک پندرہ نومبر کو میرے خاتے سے دھوکہ دھڑی دورہ سترہ ہزار ستاون روپیہ نکال لیا گیا جس کی سکایت میں نے سولہ نومبر کو سائیبر سیل فتہ پور میں کی اور سائیبر سیل کے بیسیش میں سکر بجار ہوں کہ ان کے سائیوک سے میرے خاتے میں ایک ہزار نو سن نمیان بے روپے تاز نگری آگرہ کے تھانہ ملپورہ پہ پچھلے دنوں ہوئی پانچ سال کی بچی کے ساتھ دشکرم کے بعد ہتیا کی گھٹنا کا کھلاسہ کرنے میں سفل تپرابت ہوئی ہے بتا دے کہ دشکرم کے بعد بچی کے ہتیا کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کا لیا ہے ہتیا کھن کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ دشکرم کے بعد بچی کے شور مچانے پر اس اپرادیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا کاروائی کے تحت پولیس نے آروپی کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے ایک گھر میں شادی سمارو چل رہا تھا اس شادی سمارو میں جو ایک گھٹنا گھٹی گھٹنا یہ تھی کہ اس میں ایک چھوٹی بچی تھی جو کی لگ بھگ رات کو گیارہ بجے کے بعد وہاں پہ اس کو پریجن پریجن اس کو دیکھے نہیں پریجنوں نے رات میں اس کو دھونا نہیں صبح جب اس کی تلاش کی تو وہ بیٹیاں ملی نہیں اس کے بعد تتکال ان لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس وہیں موقع پہ پہنچی آس پاس کے پورے گاؤں کی کومبنگ کی تو اس بیٹیا کی جو لاش ہے وہیں جہاں پہ شادی سمارو چل رہا تھا وہاں سے دو سو تین سو میٹر دوری پہ ہی ایک سرسو کا کھیت ہے وہاں پہ اس کی لاش ملی لاش کا پھر بیٹیا کی لاش کا پھر پنچائت نامہ بھر کے پوسٹ مارٹم کرائے گیا اور جو گھٹنا تھا وہاں سے کافی بڑھیاں ہمیں ایویڈنس ملے ایک گمچھا بھی ملا ساتھ کے ساتھ کافی بڑھیاں ہمیں فورنزیک ایویڈنسز ملے جس کی تتکال سنبھل میں فری بی ایم ڈی کیمپ میں ڈاکٹر شارک نے اپنی ٹیم کے ساتھ ماریزوں کا چیک اپ کیا بی ایم ڈی کیمپ میں آئیو جنرل سوسائیٹی سنڈکشن ڈاکٹر شارک حسین کی دیکھ رکھ بھی ہوا جس میں قریب ایک سو پچاس ماریزوں کی نشل جانچ کی گئی جہاں ممبئی سے آئی ٹیم نے ہڈی روگیوں کی مفت جانچ کر مفتوائیاں حاصل کی ڈاکٹر شارک حسین نے بتایا کہ آگے بھی کیمپ اس طرح سے جاری رہیں گے اور اس موقع پر فلاحے حیات کے ادھیاکش محمد شاکیر نے کہا کہ کورونا کال سے اب تک شاکیر حسین اپنی سیوائیں انزام دے رہے ہیں جلد ہی آگے ویبن پرکار کے کیمپوں کا آئیوجن کیا جائے گا پلڈ ڈونیٹ کے لیے ہم لگاتار سیوائیں انجام دے رہے ہیں لکھیم پورکھیری کے وکاس کنڈ میتولی کے گرنڈ انائیت چیف کے رامنگر گاؤں میں پوربدان رامداز نشات کے گھر پر مکہ تدی پور منتری دھرم راج نشات پہنچے پور منتری دھرم راج نشات کو بھاجبہ کار کرتا اور شیطری لوگوں سے مالیارپن کر سواگت کیا جس کے بعد منتری نے جنتہ کو سمبود کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ تو بھگوان شریرام کی اگوائی میں رہے ہیں اور آپ لوگ صدیب ساتھ رہنا چاہئے اور اس بیٹک کا مکی اددیش ہے دو ہزار بائیس میں ہونے والے چنان میں بھاتی جنتہ پارٹی کو آپ لوگ ووٹ دے کر مجبودی سے پور بہمت کی سرکار بنائے سبی لوگوں سے یہی اپیل گی جا رہی ہے ہمارا بھاتی جنتہ پارٹی کے مکیہ کا نردیش ہے کہ ہم جا کر کے اپنے سماج کو جھوڑنے کا کام کریں سرکار دورہ چلائی ہوئی جو یہ جنہوں کو بتانے کا کام کریں جس سے وہ لاب پاگے اور دو ہزار بائیس میں جب چنا ہو تو بھاتی جنتہ پارٹی کو کمل پر بٹن دوا کر کے سرکار بنانے کا کام کریں یہ سرکار کی اوپر ہے میں سرکار میں نہیں ہوں لکھیم پور کھیری کے کوتوالی محمد چیت میں گننے کی کھیت میں یوک کی دھاردار ہتیار سے خطیا کر دی گئی حتی کے بعد یوک کا شف گننے کی کھیت میں ملا شف کو دیکھنے کے بعد اس آنے لوگوں نے پولس کو سوچنا دی موقع پر پہنچی پولس نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے مائی پولس کا کہنا ہے کہ معاملے کی سوچنا ملتے ہی کارفائی شروع کر دی گئی ہے جلد ہی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اوپر رکھی رہا ہے تو پیٹ میں چاکو لگ کے آنٹ باہر آگے رہے اب ہی دہی رہا ہے سوچنا دی پولس والوں کو تو پولس والے گئے تو وہ امبیلیے سے لات اٹھا لائے پھر چھانے نہیں آئے کیا گئی رہی پولس پولس کو کہہ رہی کہ سمیں اتنو سانٹ دو او سمیں دیو او دیکھیں گے آیودیا پولس نے چھ سال کی ماسوم بچی کی ہوئی حتیہ کا کھلاسہ کر دیا ہے آیودیا پولس نے کھلاسے میں کئی جانکاری سامنے آئی ہیں تاؤ اور بھتیجی کا رشتہ کلنکت ہوا ہے سگیدھاؤ نے اپنے ہی مطر کے ساتھ مل کر چھ سال کی بھتیجی کے ساتھ دشکرم کیا اور گھٹنا کو چھپانے کے لیے اس کی حتیہ کر دی پولس اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے مل کر آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے تاریک کو گاؤں کے ہی ایک طلاب میں بورے میں بند ایک ڈیڈ باڈی ملی جب اس کو نکالا گیا تو پریجنوں دوارہ اس کی سناکت کی گئی جو کی گائیب جو بچی تھی اسی کی ڈیڈ باڈی تھی تتکال اس کا بورڈ کے دوارہ پوستمارٹم کرائی گیا پوستمارٹم کے اوپران جو پوستمارٹم ریپورٹ تھی اس کے ادھار پر ابھیوں کو سون بد کے بیج پورتھانا شیط کی انترکہ تشانتی نگر کی گھٹنا سنجے پال نام کے بچے کی گھر کی پیچھے بنے کوئے میں گرنے سے موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ بچہ اپنے نانا کے گھر آیا تھا اور وہی سوشنا کے بعد اپنی رکشک بریجیش پانڈے ایوم سی آئی ایس ایف کے جوان موقع پر پہنچے اور گرامیڑوں کی مدد سے بچے کو باہر نکالا گیا جس کے بعد آنان فانان میں بچے کو دھنوانتری چکت سالے لے جائے گیا جہاں ڈاکٹر نے مرد گھوشت کر دیا مینپوری کے تھانہ بڑھناحل میں شیطر کے ایک دارک سے آمران انشن پر ایک شہید کا پریوار بیٹا ہے بیٹا پلواما میں حملے میں شہید ہوئے رام وکیل کا پریوار اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے کیے وعدے کو لے کر آج انشن پر بیٹ گیا جہاں پریوار کا کہنا ہے کہ سرکار نے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو ابھی تک دھائی سال گزر گئے ہیں لیکن پورے نہیں کیے گئے لگاتار انشن کے بعد دوسرا دن میں ہنگامہ کیا جارہا ہے لیکن ابھی تک کسی ادھکاری نے کوئی سدھ نہیں لی میں نے دیکھا کہ چودہ فروری دوہجار اندیس میں مینپری کے لال تھے جن کا نام رام وکیل تھا وہ سہیت ہو گئے تھے تو ان کے پریواری جن آمرڈ انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں کیا بات ہے کیا ان کو سمجھتے ہیں آئیے ہم ان کے پریواری جنوں سے بات کرتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے آمرڈ انشن پر بیٹھی ہوئی ہو تو یہ کس وجہ سے اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں آپ کی پریواری بات کیا ہے آپ بتائیں آئی سمجھتے ہیں جی آج ہم کو چار دن ہو گئی بیٹھے بیٹھے ساسٹ پر ساسن سے ابھی تک کوئی نہیں آیا اور ہم کو نیا چاہیے جی آپ بتائیے وہ تھوڑا ماملہ یہ ہے کہ سامنے دو کچھ دبنگ لوگ دو دبنگ لوگ کھیتا ہے ہم نے چوڑہ لاکھ میں لیا ہے اور وہ نہ بہنا مکر رہے ہیں پور روپ سے اور نہ بار بار دھمگیاں دے رہے جان سے مانے کی تو میں پھر ساسن سے اور ساسن سے وہاں لگاتے ہیں کہ ہمارے پریواری دچھے کی جائے اس کے علاوہ ہمارے کچھ مولوش مامے ہیں جو رکو پورا کیا جائے جیسے سڑک کا ہے اور لائٹ کا ہے اور بجلی جو مولوش لوگو ہیں ان کی مان کی پوری کیا ہے اچھا میں روکے میں فسا کر کے اور کم کا بینما کروکے اور پیرا میرے سے پورا پیسہ سولہ لاکھ روپے لے لیا ہے میں سرکار تو کیا کم جمین میں بتا کر کے مجھے اور زیادہ جمین کم بتا کر کے اور سارے میں فسا کر کے مجھے پہنمہ کیا گیا ہے سولہ لاکھ میں سب سب ساری جمین کی بات ہوئی تھی لیکن وہ نو پینتہالے سے کرا کے اور مجھے فسایا گیا ہے سب چاہیں گے سرکار پرسائشن سب سے میری ایک ہاتھ جو کٹ بندی ہے میری مانگوں کو پورا کیا جائے ہم سب پریوار کے ساتھ اپنے چاہشہ جی کے سائد اس طلب پر ہم لوگ آپ جان دیں گے یہیں بیٹھے رہیں گے میں ایک سائید جب اتنا بڑا حملہ ہوا تھا ہم لوگ اس سے بھٹک رہے ہیں کہ ایک بات بتائیے کہ ہمیں ملا ہے ہر جلے میں ملا ہے ابھی آگرام چار پانچ مہینے پہلے بھی آگا ہے جب انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کیا تب ملا ہے ہرائے بارلی پولس نے انترجات یہ ٹپے بازوں کے گینگ کا بھانڈا فور کرتے ہوئے گینگ کے تین سدسیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار کیے گئے ٹپے بازوں کے پاس سے نکلی کاغس کے نوٹوں کی گھڑیاں اور اٹھارہ ہزار روپے کے ساتھ تین آویہ تمنچہ اور ایک کار بھی برامت کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ گینگ کافی دنوں سے سک رہے تھا فلال گرفتار کیے گئے ٹپے بازوں سے پوچھتاچ میں پتہ چلا ہے کہ باندہ جلے میں بھی کئی گھٹنائے کی ہیں خیار پولس ریس گینگ کا بھانڈا فور کر رہت کی ساسلی ہے آج سوہیری کی بات ہے اور تھانا ڈل مو میں چوکی انچاج مرائی واغ اور ایسو ڈل مو دونوں لوگ گست پے اور پکٹ چیکنگ پر تھے اسی بیچ بینک کی چیکنگ کے دوران ان کو کچھ دو تین ویکتی سندگ دکھائی دیے اور جب انہوں نے ان سے پوچھتاچ کرنے کی کوسس کی تو وہ بھاگے اس کاروائی پر پولس نے تتکال ان کو گریفتار کیا اور پھر ان سے لے آ کے پوچھتاچ کی تو یہ لوگ ایک بہت ہی اچھے قسم کے ٹپے باز تھے اور انہوں نے تھانے پہ کئی گھٹناؤں کا پوچھتاکار کیا مینپوری میں پچھلو دنوں ایک ویاپاری کے اپرند کی جانے کے نام درج تحریر پولس کو دی گئی تھی جس میں ویاپاری پریباری جنوں کے ایک پردھان کے خلاف تحریر دی تھی معاملے میں پولس نے ویاپاری کو اپنے خود کے ہی جھوٹے اپرند کی سوچنا پولس کو دیے جانے کا کھلاسہ کر دیا ہے پولس نے ویاپاری کو ڈھون کر لیا ہے جس میں پولس نے ویاپاری کے پاس سے ساڑھے چار لاکھ روپے سہیت دہرے کپیوں کی وسط سہیت کئی چیزیں پرامت کی ہے اب پولس اس میں الٹا ویاپاری کے خلاف قانونی کاروائی کر رہی ہے 28 بٹا 29 کی رات کو یہ بیاپاری جو آپ کے سامنے بل رام ہے اس کے گھر والوں کے دورہ سوچنا دی گئے کہ بل رام کا اپنڈ ہو گیا ہے اور انہوں نے نامجد تحریر تھی ایک گاؤں کا پرہان جو کی اسی کمنٹی کا ہے اور انہوں کے دورہ اپنڈ کر لیا گیا ہے اس پر پوری ٹیم سرکل آفیشر سرولانس کی ٹیم اور پورے عدکاری اس میں لگ گئے تدکال جو کی ماملہ سیریس تھا بیاپاریوں کے دورہ اس میں آندولن بھی کیا جا رہا تھا خبر بلند شہر سے ہے جہاں سوہ سویبا کے سیکڑوں سمویدہ کمچاری کوویڈ ٹی کا کرن کا چھوڑ کر دھنے پر بیٹھ گئے ساتھ ستری مانگوں کو لے کر کمچاریوں نے سامان کام تو سامان ویتن کی مانگ کی ہے وہی کمچاریوں کی ہرتال پر جانے سے کوویڈ نائنٹین ٹی کا کرن اور سیمپلنگ کا کام رکا ہے وہی دھنے پر اے این ایم بی پی ایم یونٹ اور آر بی ایس کے ٹیم لٹی سٹاف نرس اور سی ای ای ایو ڈاٹا آپریٹر اور سمویدہ ڈاکٹرز بھی شامل ہیں جنپت کے سارے آج کے لئے دھرنے پر بیٹھے تھے ان کے ساتھ پھر وارتہ کی گئی ای ڈی ایم صاحب آئے تھے ایس پی صاحب آئے تھے میں بھی تھا ساتھ میں وارتہ کر کے جو ان کی ساتھ ستری مانگے ہیں ان کے بارے میں مچار میورس کیا گیا سب اسٹیٹ سر کی مانگے ہیں ان کو آسوسن دیا گیا ای ڈی ایم صاحب کے دوارہ کہ ان کی مانگوں کو آگے کمیشنر سر کے دوارہ یا ڈی ایم صاحب کے دوارہ آگے ساتھ میں بھی رہے جائے گا اور سب مانگوں پر سانوکودی کو ایک بیچار کیا جائے گا اور جہاں تک اب پرطابگڑ کے لالگنج کوتوالی شیت کے بیدے دو دن پہلے ہی کی گھٹنا ہے جہاں پیٹرول ٹنکی پر بدماشوں نے لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا وہ ایک اس دن پہلے لالگنج شیت میں اس دیتر رام انجو اور مشر انٹر میڈیٹ کالیج کی سکشکہ کے ساتھ چھنوٹی کی گھٹنا کو انجام دیا گیا جس کے بعد سی او لالگنج نے پریس کانفرنس کر ماملے کا کھلاسہ کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولس نے دو شاطر ابیوکتو کو گرفتار کیا ہے اور ابیوکتو کی گرفتاری ہیتو تیمیں کٹھت کر دی گئی ہیں آپ کو بتا دے کہ اپرادیوں پر دھر پکڑ ہیتو پولس پورے طریقے سے ایکشن موڈ میں دکھ رہی ہے کوتوال کاملیش پال کی ادھیاکشتہ میں لگتار اپرادیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے ہمارے ہاں ایک انڈین پیٹول پومپے ایک موڑے سائیکل پر تین لڑکے اویہ دسالے کے ساتھ جا کر کے سیلسمن کے ساتھ لوٹ کیے تھے رانی گھن کے دھولا میں ایک موڑیل کی دکان پر رنگداری مانگنے کے لیے بھی لوگوں نے کاروائی کی تھی اور ایک چچھکا لال گھن میں تھی اس کے گلے کی چین چھینی تھی پولیسہ دچھک مہدے کے دشان لیدیس میں اپر پولیسہ دچھک مہدے کے مار درسل میں میرے دراج ایک ٹیم گھٹیت کی گئی تھی تھانا پروہاری لال گھن کے دورا اپنے کسر نیتریت میں سائن موجود رہ کر کے سائن موجود رہ کر کے گھٹنا کیا تمہیں آناورڈ کیا تینوں گھٹنا آپ آناورڈ کیا ہے اوڈا پدیش کی اب تک کی خبروں وہ فلال بس اتنا ہے اوڈیش دنیا کی دباہم خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمازکار موسیقی